مشیر خزانہ کی وزیراعظم سے ملاقات کے بعد اقتصادی ٹیم میں پھر اکھار پیچھار نبیت کامران بلوت سیکیٹری خزانہ تائینات یونلز دھاگا کی چھٹی اسٹابلشمنٹ ڈیویین ریپورٹ کرنے کی ہدایت سٹالٹ مارکٹ میں دوسرے روز بھی تیزی نو سو چوالیس پوائنٹس کا اضافہ ہانڈرڈ انڈیکس پینتیس ہزار پانچ سو اکیاسی پوائنٹس پر بند انٹر بینک میں ڈالر پینتالیس پیسے سستہ وفاق نے کراچی کے جناس پتال قومی ادارہ برائے امراض قلب اور ادارہ برائے امراض اطفال کا کنٹرول سنبھال لیا نوٹیفکیشن جاری بورڈ آف گورننس تشکیل دینے کا فیصلہ یہی بند نصیبی ہے کہ یہ حکومت جو آئی جس کی جو پالیسی سے ناکام ہو چکی ہیں اور اب وقت ہے کہ حکومت کو بھی گھر بھیجنے کی تیاریاں شاہد خاکانہ باسی نے پلان بتا دیا پی ٹی آئی کو یا سیاستدان سامنے لے آئے رانہ سناولا کا مشورہ امران خان پر کرپشن کا پہلا بڑا الزام اکاؤنٹس نکلنے کا دعویٰ مشاہد اللہ نے پٹاری کھول تھی مریم نواز کی نواز شریف سے ملاقات خیریت دریافت کی لیگی رہنما اور کارکنان کی بھی لاہور کی کوٹ لکپت جیل آمد سابق وزیراعظم کے حق میں نعرے بازی کی غیر قارونی ٹھیکوں کی انکوائری آصف زرداری کی مصروفیت پیشی سے معذرت نیپ سے نئی تاریخ دینے کی اپی جس پر کیس بناو شواہد بیس سات لگاؤ انیس سال سے ملزم کو رگڑا لگایا جا رہا ہے نیپ آخر کرتا کیا ہے روئیے سے لوگ ذہنی دباؤ کا شکار ہے چیف جسٹس کے رمات اطاولہ کی بریت کے خلاف نیپ اپیل مسترد سپریم کورٹ میں پیر سے ای کورٹ سسٹم کا آغاز چیف جسٹس کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نئے نظام سے کیسز کی سماعت کرے گا وہ کلا ویڈیو لینک کے ذریعے دلائل دے سکیں گے مباد کی فرشتہ کا قاتل اب تک آزاد پوش مارچم میں غفلت پر پولی کلینک اسپتال کا میڈیکو لیگل افسر فارق متاثرہ خاندان کو بیس لاکھ روپے دینے کا نوٹیفکیشن جاری ایس اے چو شہزار ٹاؤن اور تفتیشی کی عبوری زمانت منظور واقعے کو لسانی رنگ دینا درست نہیں ہے وفاقی وزیر علی محمد خان کی ورسہ سے گفتگو سند ایڈز کنٹرول پروگرام کو دو لاکھ کٹس کی ضرورت وفاق کے پاس پانچ ہزار موجود وزیراعظم کے مابنے خصوصی ڈاکٹر زفر مرزا نے ہر ممکن تاب ان کی یقین لہانی کرا دی صبح وزیر صحت کی پریس کانفرنس داتا دربار خودکش حملے کا سہولت کار لاہور کی خصوصی عدالت میں پیش محسن خان کو بیس دن کے جسمانی ریمان پر سی ٹی ڈی کے حوالے کر دیا گیا سیول جیس پر حملہ کرنے والے وکیل کو پانچ سال خید فیصلہ بات کی انصداد دہشتگردی عدالت نے فیصلہ سنا دیا وکیلہ کا احتجاج پنجاب بار کاؤنسل کی کل ہڑتا ہے اللہ حافظ اللہ حافظ پاکستان کا زمین سے زمین پر مار کرنے والے میزائل شاہین ٹو کا کامیاب تجربہ پندرہ سو کلومیٹر تک حدف کو نشانہ بنانے اور ایٹمی ہتھیار لے جانے کی صلاحیت صدر وزیراعظم اور آرمی چیپ کی مبارک بات پنجاب میں زکاة کمیٹیوں کی تشکیل نہ ہو سکی ایک لاکھ تیس ہزار سے زائد مستحق افراد رقم سے محروم کراچی سرکولر ریلوے کی بحالی کے لیے آپریشن میں تیزی غریب آباد میں ٹریک کے اطراف تجاوزات ختم کرنے کے لیے کارہوائی لوگوں نے گھر خالی کر دیئے علاقے سے نقل مکان شہر قائد کے علاقے گلستان جوہر میں گاڑی کو آگ لگانے کی سی سی ٹی وی پوٹیج دنیا نیوز پر دو ماہ بعد مقدمہ درج لانڈی میں کیفے کا مالک لٹ گیا بفر زون میں شہری سے لوٹ مار انٹر بورٹ کراچی کے امتحانی نتائج میں مبجنہ حیرہ پھیری حکومت سندھ کی کمیٹی نے ریپورٹ تیار کر لی چیئرمن انام احمد اور نازم امتحانات سمیت کئی افسران کو ہٹانی کی سفارش کراچی میں پھر گرمی الیٹ جاری ہفتے سے پیر تک درجہ حرارت اکتالیس تک جانے کا امکان آج پارہ اٹیس ہونے کی پیش گئی یہ آدمی سامنے بیٹھا ہے اس کا سر پھٹا ہے اس کو چوٹ لگی ایک آدمی کو پہلے لگا ہے تھوڑی بارا چھوتے ہمارے کو ڈر لگتا ہے ہم بار نکل جاتے ہیں سودہ ہی در پڑا ہوتا ہے ہمارا پیسل آباد کی صدھار منڈی ادم توجہی کی بھیٹ چڑ گئی امارت انتہائی خطرناک پلستر اکھڑ گیا شیڈز کا سریع باقی آئے روز حادثات مارکٹ کمیٹی اور زلہ انتظامیہ کی تسلیہ نالیاں بند سیوریج کا پانی سڑکوں پر کوئٹا میں صفائی کی ابتر صورتحال جگہ جگہ کچھرے کے ڈھیر میٹروپولٹن کارپوریشن حکام عملہ نواہی علاقوں میں لگا کر مطمئ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کے واقعات اگر ان کو روکنے کے لیے جو اگزسٹنگ لاز ہیں جو قوانین ہیں اس میں جو گیپس ہیں ہمیں ان کو بھی دور کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو مجودہ قوانین ہیں اس پہ عملداری کے حوالے سے جہاں جہاں کمزوری ہیں ان کی نشاندہی کرتے ہوئے وزیراعظم پاکستان نے فوری وہ فیصلے کیے جو بہت پہلے ہونے چاہیے تھے لیکن یہ ہمارے سسٹم کی کمزوریوں کی طرف یہ نشاندہی ہے کہ اس لیول کے فیصلے جو آئی جی لیول پہ ہونے تھے جو نچلی سطح پہ ہمیں کرنے تھے اس کے لیے بھی پرائیم منسٹر کو وہ تمام فیصلے کرنے پڑے میں ان پورے پروسس کے اندر جہاں جہاں گیپ آئے ایف آئی آر کے اندرائی سے لے کے پوسٹ مارٹم پھر پوسٹ مارٹم سے لے گئے آگے تفتیش پھر آگے آج تک کی بچی کی بازیابی یہ ساری چیزیں ہمارے کمزور سسٹم کی نشاندہی کرتی ہیں ہمیں سسٹم کو بھی مضبوط کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے واقعات کا تدارک روکنے کے لیے لا عمل کا اعلان کرنا ہے واضح طور پر اس پہ عمل کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اپیل کرنی ہے کہ یہ صاف ہے یہ ہمارا یہ گمزدہ خاندان جو ہے اس کے ساتھ ہم اظہار یقجیتی کرنے تو آتے ہیں ہم اس خاندان کے زخموں پہ مرم ضرور رکھیں لیکن اس صاف کو ہم میں سے کوئی بھی سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہ کرے سیاست کے مقام اور بے شمار سیاسی پیچ جو ہے وہ سیاستدانوں کے لیے دستیاب ہے لیکن اس کی آڑ میں پاکستان کی قومی سلامتی پہ حملے اس صاف کے اوپر بیٹھ کے پاکستان کے قومی سلامتی کے اداروں کو بدنام کرنا پاکستان کے چہرے کو داگدار کرنا اور پاکستان کا جو تشخص اور وقار ہے اس کو مجروع کرنے کی کسی سازش کا حصہ بننا یہ ایک تکلیف دے امر ہے اور میں اس کی مضمت کرتی ہوں اور اس خاندان کے لیے دعا کرتی ہوں کہ پروردگار ان کو سبر جمیل عطا فرمائے اور ہمیں ان ملزمان کو فیل فورد کیفر کردار تک پہنچانے کی ہمت دیں ہماری رینمائی کریں اور ہمارا جو سسٹم ہے پولیس کے اندر چھپی جو کالی بھیڑے ہیں ان کی اصلاح کے لیے جو ایک اگریسیو بہت امپورٹنٹ گراس روٹ کے مسائل کے ساتھ جڑا دور حاضر کے این تقاضوں کے مطابق پولیس رفام پروگرام جو امران خان صاحب اور موجودہ حکومت سامنے لانا چاہتی ہے اس پہ جلد عمل درامت کرنے کی تفیق اطاف فرمائے اور خاص طور پہ ہمارا جو جزا اور سزا کا نظام ہے ہمارا عدالتی نظام جو ہے پولیس اپنا کام کر لیتی ہے لیکن گناہ گار کو سزا دلانے کے راستے میں جو رکاوٹیں آتی ہیں اس کو بھی ہم نے امپروف کرنا ہے اور حکومت تمام اپوزیشن جماعتوں سے یہ ہماری صاف جو ہے سیاست کا ذریعہ نہیں ہے لیکن اس کے پلیٹ فارم سے یہ آئی اوپنر ہے ایسے کیسز ہم سب کے لیے ٹیسٹ کیس ہیں کہ ہم ایک دفعہ بیٹھ کے پھر جائزہ لے کہ ہمارے قانونی مسائل جو ہیں وہاں جو پچیدگی ہیں ان کو ڈریس کرنے کی ریمیڈیز کہاں کہاں ویلیبل ہیں اور وہاں ہم مل بیٹھ کے اس میں بہتر قانون سازی کی ضرورت اور گنجائش ہے تو وہ کریں اور جہاں جہاں ایمپلیمنٹیشن فیلیرز ہیں ان کے حوالے سے بھی اپنی ترجیحات درست سمت میں ہم اس کو آگے بڑھائیں میں میڈیا سے بھی اپیل کروں گی کہ قوم کی بیٹیاں بہنیں یہ سانجی ہوتی ہیں اور جب آپ ایسے واقعات کو ضرور ہائلائٹ کریں یہ ہماری مزریز ہیں یہ ہماری بیٹر ریالٹیز ہیں لیکن کسی خاندان کی عزت توکیر اور معاشرے کے اندر جینے کا حق ہم ان سے نہ چینے کیونکہ یہ اس طرح کی ایشیوز میں سب سے زیادہ جو آفٹر شارٹس اور آفٹر ایفیکٹس جس فیملی کو بھگتنے پڑتے ہیں وہ اہل خاندان اور ان کے عزیز و قارب ہوتے ہیں میں انشاءاللہ آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ ملزمان بھی کیفرے کردار کو پہنچیں گے اور جنہوں نے جہاں جہاں کتا ہی دنستہ غیر دنستہ اپنے فرائے سے غفلت بخشی ان کو کسی طرح بھی ہم چھوڑیں گے نہیں اور انصاف اور قانون کے تقاضوں کے این اپنے سیل فی کے لئے کرتے ہیں لیکن کچھ چیزیں ایسے ہوتے ہیں جو ماسٹر کے لئے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں یہاں ہم سب اکٹے ہوئے آئی ہوب کہ ہم اس کو جا کر کر سکیں اور جس طرح لازٹ ایر کی بات جب زینب چھوٹی سے بچی کے ساتھ یہ انسٹرنوہ بھی ریسنلی فرشتے کے ساتھ ہوا ہے تو میرے خلال سے یہ بڑے امپورٹنٹ ہے کہ اس کے اس کے مستقل بنیادوں پر اس کو کنٹیمٹ کیا جائے اور اس کے لئے ایسے کام کیا جائے کہ یہ بہر بہر ہمارے سامنے ہیں کہ یہ وہ معاشرہ ہے جس میں بہت زیادہ ایڈوکیشن آ چکی ہے تو یہ بڑے امپورٹنٹ ہے کہ ہم دوسرے کو موڈیویٹ کریں اور ایک دوسرے کا ساتھ دیں آئی ہوب کہ ہم اگر اسی طرح کھٹے ہوگی اس کو ایسے چیزیں اجاگر کریں گے تو انشاءاللہ وہ دید دور نہیں جس پاکستان کا ہم نے خواب دے گا اور ہمارے قائد نے خواب دے گا اور یہ سب چیزیں انشاءاللہ ایپروو ہوں گی اور ختم ہو جائے گی آئی ہوبکو تینکیو بلکل دا میڈم ہوئی چھ بی مونگ با پل پختانے چھ بی مونگ با شرم و جزک با بلکل نکو اور دا ایمپورٹن دی چھ دی مونگ با دی ریپورٹ کو اور دینا پس بیاچے ایٹلی داد صرف پولیس و دا آتھارٹی کام نید دا ساتھ و زمینگا کا فرض جوڑی گی چھ بی مونگ با اسلام علیکم ادھر کے پیگے کسی بات ہو رہی ہے بیا زم پشتوں کی بیا خبر ایکوم زب کویٹا سر ہوں بلوچستان سر ہوں زب میں بلوچستان سے ہوں کویٹا سے ہوں اور دا بلوچستان کی ہم ڈیر پرابلم دی الوکان سرہ دی انچنان سرم دی خلق ہو وہ ایک اپن مسئلہ بیان کا پس شرمیجیم اس میں بہت شرمندگی کی بھی بات ہوتی ہے لوگ بیزتی بھی سمجھتے ہیں اور کیونکہ بیزتی کی اتنی بات ہوتی ہے تو وہ بچپن سے سب کو اپنی حصد بڑی پیاری ہوتی ہے خاص کر پڑھانوں کو تو وہ اس لیے باتوں کو چھپا بھی لیتے ہیں اب جیسے اس میں لکھا ہوئے کہ ٹین زینب کے بعد دس کیسز روز رپورٹڈ ہیں تو یہ صرف ہماری سوچ ہے کہ کتنے انرپورٹڈ ہو گئے کتنے گھروں کے اندر ہوتے کتنوں میں گھر والے خود انگولڈ ہیں کیونکہ اس چیز پہ میں میرے خیر میں نائنٹین نائنٹی سے چھپ کرو یہ کرنے کی بات نہیں پاکستان سے باہر بات کرو حالانکہ پاکستان سے کیوں باہر بات کرو ابھی لوگ بات کرنے لگے اور یہ وہ بات ہے جو ہر کسی کو کرنی ہے ہر بچے سے کرنی ہے کیونکہ بچوں کو ایڈیوکیٹ کرنا بہت ضروری ہے ہم اپنے گھر میں بھی ایڈیوکیٹ کریں سکولز میں بھی ایڈیوکیٹ کریں پبلکلی جہاں پہ بھی کر سکتے ہیں میرے خیال میں میڈیا کا رول بہت ضروری ہے اور اس میں ریڈیو ٹیلیویزن پریس سکولز ایڈیوکیٹ کرنی ہے اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے ہم سب کو ایک ہو کے اس پہ کام کرنا ہے ہر جگہ میں کام کرنا ہے کیونکہ سٹیسٹکس بھی جو جمع کی جاتی ہیں پاکستان کے سٹیسٹکس بھی بہت ہی انسیٹسفیکٹری طریقے سے جمع ہوتے ہیں جہاں تک میرا علم ہے اگزیکٹ ہمیں کبھی پتہ نہیں چل سکتا تو یہ ابھی ہماری نظر میں نوٹس میں چیز آئی ہے کہ یہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہے اور یہ بہت بہت ضروری ہے کہ ہم اس مسئلے کو ہر لیول پہ ہیڈل کریں کیونکہ تب ہی یہ ہیڈل ہوگا لوگ علماء کرام کی بات کر رہے ہیں اسلامی ملک ہے یہ اسلامی ملک کا یہ حال ہے کہاں ہے اسلام میں ایسے کیسز بہت سالوں سے سن رہی ہوں پرسنلی لوگوں سے سن رہی ہوں اداروں میں سن رہی ہوں پرسنلی فیملیز میں سن رہی ہوں لیکن کوئی ان کے بارے میں بات نہیں کرتا لوگ شرمندہ ہوتے ہیں لوگ اپنے بچوں سے نہیں پیرنٹس کو سمجھ نہیں آتی کہ بچوں سے اس سبجیکٹ میں کیسے بات کریں لیکن وہ طریقہ ڈھوننا پڑے گا کیونکہ ابھی وہ وقت آیا ہے کہ مزید اس چیز پہ خاموش نہیں رہ سکتے اسلام علیکم تھانکیو شہزاد کل جب شہزاد جب انہوں نے مجھے کال کی اور میں نے ایک ٹویٹ لکھی تھی ہمیشہ زینب کے بھی کیس پہ ہم لوگ سب یہاں تھے لیکن ہم ٹویٹس لکھتے ہیں اور پھر اس پہ بھی ہمیں بہت ساری چیزیں آتی ہیں کہ آپ تو ٹویٹ لکھ دیتے ہیں کرتے ہیں کیا ہے اب ہم یہاں ہیں ہم بات کر رہے ہیں ہمیں پتا ہے کہ 2018 جب زینب کا کیس ہوا تھا اس سے اب تک the abuse cases should have lessened کیونکہ آؤٹ کرائے تھا سب نراز ہوئے تھے کوئی ایسا ایک بندہ نہیں تھا جو سڑکوں پہ نہیں نکلا تھا یا اپنے ڈروئنگ روم میں یا اپنے ارد گرد بات نہیں کر رہا تھا لیکن پھر بھی ریپورٹی یہ ہے جیسے زیبہ نے کہا کہ دس لوگ ہر روز ڈس بچے I mean again یہ ریپورٹی ہے ہمیں یہ نہیں پتا کہ کتنے اور ہوں گے cases کیونکہ ہم لوگ ریپورٹ کرنے میں ججکتے ہیں ہمیں شیم محسوس ہوتی ہے and that's the number one issue شیم ہمیں شرم آتی ہے شرم کیوں آتی ہے کیونکہ ہم لوگ ان کو بچپن سے یہ سکھائے نہیں گیا کہ کیا چیز غلط کیا ٹچ غلط ہے کیا چیز صحیح ہے اور ہاں ہم آج یہ بات کر سکتے ہیں کہ ہم لوگ یہاں ہیں اور یہ بہت افسوسناک واقعہ ہے جو فریشتہ کے ساتھ ہوا لیکن اس کے بعد کیا so prevention کہ یہ آگے نہ ہو اللہ کرے یہ کبھی نہ ہو لیکن یہ دنیا کے ہر کونے میں unfortunately ہوتا ہے لیکن کیا ہم ایسی چیزیں کر سکتے ہیں جو prevent کرے یہ چیز اور وہ obviously ان لوگوں کو بہت اچھی طرح یہ چیزیں ہمیں پتا ہے کیونکہ یہ تیکنکلی اس پہ کام کرتے ہیں لیکن there is something called LSBE correct if I'm not right okay so it's life skills based education meaning یہ کہ میرے پاس اگر skill ہے to understand یہ سمجھنے کا کہ کیا چیز abuse ہے تو میں I will be aware جیسے کہ ہمیں پتا ہے جھوٹ کیا ہے چیٹنگ کیا ہے یہ بہت normal چیز ہے نا ہمیں پتا ہے ہم جاتا ہے بچہ جاتا ہے کہتا ہے teacher یہ cheat کر رہا ہے اسی طرح ہمیں اگر یہ understanding ہو کہ یہ abuse ہے چاہے وہ میرا باپ کر رہا ہے چاہے وہ میرا چچا کر رہا ہے کیونکہ اکثر cases گھروں میں ہوتے ہیں یا کام کرنے والی کر رہی ہے یا پھر کوئی باہر کر رہا ہے یہ غلط ہے اور اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے جیسے کہ ہمیں شرم تو نہیں آتی تو پھر ہمیں شرم کیوں آتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ اس نے مجھے چھوا ہے so this I believe is the most important for me to teach children to teach even parents کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے پاس جاتے ہیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤ میں کل کل جہزاد نے میری اممہ سے بڑی لمبی بات کی کیونکہ میری اممہ نے کہا ہر گز نہیں کونسی پرس کانفرنس کہاں جائیں گے ان کو تو کہنا چاہیے تھا نہیں چلی جاؤ جاؤ ٹھیک ہے تمہیں یہ کرنا ہے کرو لیکن ہر ماں باپ ڈرتا ہے کیوں ڈرتا ہے کیونکہ ہم نے اسی سوسائیٹی بنائی ہے کہ ماں باپ ڈرے سو یہ ایک چیز ہمیں کرنی ہوگی جہاں teachers بچے ماں باپ ہر کوئی aware ہوں اس میں شرم کی بات نہ ہوں and there has been I mean there's been a curriculum which has been introduced which I should not talk about because I'm I'm not very well read on it but میرا ایک سب سے جو بھی نہیں سکتے کی کیا کیا بچہ اس چیز سے گزرتا ہے اگر کہ وہ survive کر جائے اور ایک اور چیز بہت امپورٹن ہے میں زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتی لیکن چاہے چاہے وہ پلیس ہو جس میں جا کے آپ F.I.R. کٹھتے ہیں وہ قویق ہو چاہے کاؤنسلرز اور تھرپی سنٹرز ہوں چاہل پرکشن units سنٹرز ہوں چاہے نہیں کہ یہ امپورٹنس ہم اس چیز کو امپورٹنس دے ہی نہیں ہمارے ہمارے جو بچے ہیں وہ ہمارے future ہمارے چیز کو تو شاید ہم سب سے زیادہ امپورٹنس دینی چاہے ہی اور میں ہمارے بہت ہمارے ہمارے بہت ہمارے مجھے میرے مجھے ہمارے 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 ہم سارے دل کے قریب اور ہم پش کر رہے اس ری فارمز کو پت اصل میں جو لوگ ہیں جنہوں نے واقعی امپلیمنٹ کرایا اس کو اور وہ آہنگ سے بھی ہیں زندگی ٹراز سے بھی ہیں میں چاہوں گا کوئی بھی آپ لوگ کا ٹیکنیکل سوال ہے جو پہلا سکول جہاں پر یہ امپلیمنٹ ہونا شروع ہوا گارمنٹ سکول ان کی پرنسپل بھی ہمارے ساتھ ہیں تو اگر آپ چاہیں گے کہ کوئی سوال اگر آپ کے دماغ میں جو اس سے ریلیٹڈ ہو تو ہم میں سے بھی کوئی آپ کوئی بتا کیا ہے اور کتنے سپیٹ سے امپلیمنٹ ہو سکتا ہے ایک بات میں صرف یہاں پر کہنا چاہوں گا جو کرنالوجی ہے اس کی کہ ایک کرکلم جو سندھ کے اندر لگ چکا ہے وہ ساری کتابوں میں آنا چاہیے بلوچستان کے پی کے اور پنجاب میں ابھی تک یہ کیوں نہیں پڑھایا جو کہ علماء کرام نے ریویو کیا ہے جو کہ ایج اپروپیٹ ہے کیوں نہیں چائل پروٹیکشن یونٹ کام کر رہے ہیں ہمارے اس بول کے اندر اور اگر کر رہے ہیں تو پھر بھی اتنے کیسز کیوں ہیں کیوں سوشل ویلفر دپارٹمنٹ ایکٹیو نہیں ہے کیوں کیوں ہم اپیل کر رہے ہیں پہلا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اٹلیس پریونٹ کرنے کیلئے بکہ جب بھی بچے کو کوئی غلق ٹچ کرتا ہے چاہے وہ گھر سے کرتا ہو باہر سے کرتا ہو آہستہ ہستہ سٹارٹ ہوتا ہے اور پھر ایک وقت آتا ہے جب وہ گھر سے دور لے کے جاتا اور ابیوز کر لیتا ہے تو اس کو لگتا ہے اب یہ بتائے گا تو اس کو مار دیتا ہے تو یہاں تک بات پہنچ نہیں دے اور نوے فیصد یہاں تک نہیں پہنچتی صرف 10 10% یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو زینب اور فرشتہ کی طرح اس طرح سے کٹنیپ کر کے مار دیا جاتا ہے 90% بچوں کو یہاں تک نہیں پہنچے جاتا وہ ساری زندگی ابیوز ہوتے اور کبھی بھی نہیں بولتے میں چاہوں گا اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہیں تو ہماری بہت ہی ڈائنمک ٹیم جن کی وجہ سے آج ہم یہاں پہ رہے ہیں وہ پیچھے کھڑے ویں دیکھن آس دیکھن آنس اینی کوشن 咱 ترgery کھڑے مجھے آپ کے ساتھ میں آپ کی اکھلا سیوشن میں نے کہا بکتا دیا تو بڑی رہا نیسے آپ کہہ گے وہ چاہتے ہو چلے پوائیں کیوں کیوں کیا میں چاہتے ہو کہا کہ سنا اور آنشاء کے باتے ہیں ہے okay ایسے پہلا پوائنٹ ڈیو ہے کیا جو جو life skills based education ہے وہ ہر پروانس میں کریکلم کا حصہ بنے لیکن that is only one step of it کیونکہ اس کے علاوہ ہمارے پورے سسٹم میں اور ریفارم کی بھی ضرورت ہے سوشل ویل فیر ڈپارٹمنٹ کو ایکٹیو ہونا ہوگا چائل پوٹیکشن یونٹس آل ریڈی فر اگزامپل سندھ میں بنے ہوئے ہیں بٹ وائی آئے دیس فنکشنل نہ ان کا سٹاف ہے نہ ان کے شیلٹرز ہیں ڈاکٹرز جو ہمارے ہیں پبلک فسیلٹیز میں ان کی ٹریننگ ہونی چاہیے دیشوڈ بی سینسیٹیف تو ریکگنائزنگ سائنز سیمٹمز آف چائل سیکشل آبیوز اس کے علاوہ کمیونٹیز میں پیرنس تک اویرنس پہنچانا اس میں میڈیا کا بھی رول ہے کیونکہ جب تک پیرنس اس میں انوارڈ نہیں ہوں گے جب تک وہ بچوں کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کریں گے تو چائل سیکشل آبیوز کا پرابلم ہے it's not going to go away along with that like ماہرہ ان شہزاد said mental health awareness that's also very important جب کیسز ہو جاتے ہیں تو بچوں کی جو ایک سائکو سوشل سپورٹ ہے اس کو بھی ہمیں پرائیورٹائز کرنا ہوگا میں یہ بھی کہوں گے کہ جب ہم بات کرتے ہیں life skill based education کی جب ایک بچہ aware ہو جاتا ہے یا اس کے ساتھ کچھ ہوتا ہے اور وہ کیس فیملی کو motivate کر کے اور وہ جاتا ہے پولیس اسٹیشن میں تو وہاں پولیس کی بھی responsibility ہے ان کو بھی training دی جائے ان کی ذمہ داری ان کے rules میں یہ ڈال دیا جائے کہ وہ جو بھی واقعات ہیں ان کو وہ درج کریں ان کی ذمہ داری یہ درج کرنا نہ کہ suggestion دینا کہ تم یہ کرلو یہ کرلو ایک بچے کی feeling کو محسوس کرنا تو life skill based education ہر سطح پہ implement ہونا چاہیے ہماری یہ appeal کا ہے یا ہماری التجا کا ہے کہ جب یہ چیزیں منظور ہو چکی ہیں تو وہ implement کیوں نہیں ہو رہی اور وہ ہر سطح پہ implement ہونی چاہیے چاہے وہ school level پر ہو چاہے وہ community level پر ہو چاہے وہ social welfare department کے ذمہ داران ہیں ان کے اوپر بھی یہ لاغو ہوتا ہے کہ وہ جب ایک ان کے ہے کہ community میں وہ awareness دے رہے ہیں تو اس کو وہ proper اس کا حصہ بنایا جائے اور education کا بھی اس کو حصہ بنایا جائے ابھی تک صرف ایک curriculum کا part بنا ہے ایک سبجٹ میں اس کو شامل کیا گیا ہے باقی سبجٹ کیوں نہیں شامل کیا جا رہے ہیں اور اس میں یہ ساری چیزیں کہ بچوں کو empower کریں کہ بچے اس طرح کی واقعات میں آواز اٹھا سکیں ان کے parents بول سکیں ان کو خاموش کرانے کے لیے کہا جاتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہر سطح پہ اس کے لیے کام جی بس یہ last question ہے تو میں اس میں explain کر دیتا ہوں ہم نے سب سے پہلے starting government school میں کیا تھا اور زینب کے واقعے کے بعد یہ جو curriculum ہے یہ سندھ کے اندر implement ہو گیا ہے یہ curriculum آ گیا ہے لیکن ابھی تک صرف ایک کتاب کے ایک chapter میں آیا ہے اور کچھ تھوڑا بہت کہیں ہو رہا ہے یہ پورے curriculum میں آنا ہے بلوچستان نے ان پرنسپل اگری کیا ہے تو ہم نے تو ایڈوکیسی کی ہی ہے بٹ پنجاب اور کے پی کے بہت پیچھے ہیں اس کے اندر تو ہم چاہ رہے ہیں چاروں province کے اندر جس طرح سے math, science, انگریزی, اردو پڑھائی جاتی ہے اس طرح سے life skill based education learning ہے جو کہ پڑھانا چاہیے تو ہم آج بیٹھی اس لیے ہیں تاکہ یہ curriculum implement ہو اور تمام levels پر ہو بہت شکریہ